بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ویلکم ٹو این ایش ٹی ایمیل کلاس اور آج کی کلاس میں ہم انپوٹ ٹیگ کے جو باقی پروپرٹی ہماری رہ گئی تھی وہ ہم ٹائپ میں جو پروپرٹی رہ گئی تھی وہ ہم کرنے والے ہیں تو جو کل ہم نے کی تھی وہ تو کی تھی جو آج ہم کرنے والے ہیں اُت میں ہماری پہلی پروپرٹی ہے ہمارے پاس ری سیٹ ری سیٹ ہمارے پاس انپوٹ میں آتی ہے اور یہ ایک ٹائپ ہے بٹن کی ٹھیک ہے نا مطلب کہ ایک ری سیٹ ٹائپ کا بٹن ہے ہمارے پاس جس کو میں ویلیو دے دیتا ہوں ری سیٹ کی اور میں اسے سیو کرتا ہوں کنٹرول ایس سے اور میں اس کا ریزلٹ دیکھتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ری سیٹ ہے میں اس میں کچھ بھی لکھتا ہوں اور میں ری سیٹ کرتا ہوں تو اس نے ٹوٹلی جو ہے نہ ہر چیز ختم کر دیا گیا اگر میں ادھر بی آر کا ٹائگ ڈالوں کنٹرول ایس کروں کیوں نہیں ورک کرتا بھئی ایک اور بی آر کا ٹائگ ڈالا ہاں اب کام کر گیا تو اس میں اگر ہم کچھ بھی ڈالیں اور ہم اس کو ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بٹن ہوتا ہے سب میٹ کا تو یہ بٹن ہمارے پاس ری سیٹ کا اگر ہم نے کچھ چیز کر لے ڈال دیا اور ہم مطلب یا ہم پورا جو ہے فارم ختم کرنا چاہتے ہیں ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ جو ہے نا کلک کریں گے تو وہ ہمارے سارا ری سیٹ ہو جائے گا تو یہ ایک اپشنل ہے ہمارے ساتھ سب میٹ بٹن کے ساتھ اس کو بھی اگر ڈال دیں تو وہ اچھا رہے گا یوزر کے لیے نا یہ کافی اچھا رہے گا ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس ری سیٹ کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یو آر ایل یو آر ایل بیسیکٹی کیا کرتا ہے انپوٹ اس میں ہم نے ٹائپ ڈالنی ہے یو آر ایل ہمارے پاس ادھر بوٹم پہ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یو آر ایل ہے اس میں ہم مطلب کہ کوئی بھی یو آر ایل ڈال سکتے ہیں یو آر ایل ہم کس چیز کا ڈالیں گے یا تو ہم کسی ویب سائٹ کا یو آر ایل ڈالیں گے یا پھر ہم اپنی کسی فائل کا یو آر ایل ڈالیں گے جیسے کہ اگر ہمیں اپنی سی وی ریزیو میں کسی کو سینڈ کرنی ہوتی ہے کسی ویب سائٹ میں تو ایک ہمارے پاس اوپشن ہوتا ہے کہ ہم یو آر ایل پوری کے پوری اس کی فائل ڈاونلوڈ مطلب کہ اس کی فائل جو ہے سینڈ کر دیں اس کے لئے ہمارے پاس ایک فائل ہوتی ہے فائل کی وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے دوسری ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہمارے گوگل ڈرائیو میں یا کہ ہمارے پاس فائل پڑھی ہویا اسے ہم پبلک کر کے اس کا جو ہے نا لنک اس میں ڈال دیں اور اس میں ہم اس طرح اس کا یو آر ایل جو ہے نا ادھر پیسٹ کر دیں تو وہ یو آر ایل جو ہے مطلب کہ ہم سینڈ کر سکتے ہیں جسی کو تو یو آر ایل کے بعد ہمارے پاس ہے سرچ کی سرچ بیسیکلی جو ہوتی ہے یہ جیتے کہ ہم یو ٹیوب کھولتے ہیں تو اس کے اوپر سرچ والا وہ آپشن ہوتا ہے اس طرح ہمارے پاس سرچ ہوتی ہے تو سرچ یہ ہی کرتی ہے کہ ہمارے جو ہے نا ادھر ویب سائٹ کے جو ہے نا یہ لگی ہوتی ہے جو ہوتے ہیں مطلب کہ ہیڈر میں ہیڈر میں ہمارے پاس سرچ لگی ہوتی ہے ادھر میں بی آر کا ٹیگ پھر سے ڈال دیتا ہوں کنٹرول ایس کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سرچ ہے تو اس کو میں نیم سرچ دے دیا کنٹرول ایس کی ہے تو ہمارے پاس آئی دون نو یہ شو نہیں ہوا ہے سرچ کیوں نہیں سرچ شو ہوا ہے سرچ اور نیم ہم نے اس کو دے دیا سرچ ہم اس کو پلیس اوڈر دیتے ہیں پھر سرچ ہو اس بی اے آر سی ایچ ہم نے سرچ دے دیا اب ہم سیف کرتے ہیں تو ہمارے پاس پلیس اوڈر میں سرچ آگئے تو اس طرح کر کے ہم سرچ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے رینج رینج ہمارے پاس تب ہی ہم یوز کرتے ہیں جب ہمیں کوئی جو ہے نا سیلیکٹ کرنا ہو میں ادھر کر دیتا ہوں امپوٹ اور ٹائپ میں میں کر دیتا ہوں رینج اس کو میں سیو کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ آگئے اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں زیرو سے بڑا مطلب کے ہم جتنا چاہتے ہیں جتنی ہم رینج ونہ رکھنا چاہتے ہیں رینج کو ہم سیٹ کرتے ہیں منیمم اور مکسیمم میں تو منیمم کے لئے ہم مین لکھتے ہیں اور اس میں ہم کر دیتے ہیں منیمم ہم جو ہم دو کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم میکس کر دیتے ہیں میکس ہم کر دیتے ہیں ten depending سے سے سیو کرتے ہیں تو ہم ادھر سے اس طرح کر کے 2 4 6 نہیں 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 جو ہے نا یہ منیمم ایک ہے یا منیمم دو ہے دو ہے تو پھر وہ دو سے شروع ہوگی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اگر ایک ہے تو ایک سے شروع ہوگی اگر میں ادھر ایک کہہ دوں منیمم تو ہمارے پاس رینج ایک سے شروع ہوگی اب ہم کریں اگر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور دا ساب ہمارے پر دس آگئی ہیں اسی طرح ادھر میں بی آر کا ٹائگ لگا دیتا ہوں اور انپوٹ ہم اس طرح کرتے ہیں مطلب کہ ہم جانا رینج اس طرح کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پر ہم نمبر تو ہم اگر کوئی نمبر دینا چاہیں تو اس کے لئے ہم انپوٹ میں کرتے ہیں نمبر نمبر میں ہم نمبر لکھے گیا تھے کہ یہ نمبر ہم نکال دی گیا تھا تو نمبر میں ہم کچھ نمبر وغیرہ لکھ سکتے ہیں اور اس نمبر کو بھی ہم مند میکس دے سکتے ہیں ہاں ہمارے پاس یہ رہ گیا تھا یہ ہم کل کرنا بھول گئے آج ہم دے دیتے ہیں منیمم ہم دے دیتے ہیں مطلب کہ ون اور میکس ہم دے دیتے ہیں پانچ ہم جتنے مدی میکس مند میکس کر سکتے ہیں اگر میں ادھر ون کروں بڑھاؤں دو تین چار پانچ پانچ سے اوپر نہیں جارہا اگر میں آگے کرتا ہوں تو وہ نہیں جارہا یہ طب ہمارے پاس کام آتی ہے جیسے کہ ہم ٹکٹ بوک کرنا چاہتے ہیں کسی مووی کی یا کسی فلائٹ لینے ہیں یا ہمیں کسی گاڑی کی ٹکٹ بوک کرنے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے مطلب کہ ٹوٹل اس کے پاس اگر بیس سیٹیں ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے منیمم تو ہم ایک لیں گے ہی لیں گے تو وہ ہمارے پاس منیمم آگئی میکسیمم اگر اس کی بیس سیٹیں ہیں اور اس کی پندرہ بوک ہو چکی ہیں تو وہ ادھر کیا کر دے گا ادھر وہ چھوڑ دے گا کہ پانچ ابھی رہتی ہیں اگر اس کی دو رہتی ہیں تو وہ میکس دو کر دے گا مطلب کہ ہماری دو رہتی ہیں تو وہ میکس دو کر دیں گے پھر بندہ دو سے زیادہ جو اینا سیٹ نہیں کر سکتا تو اس طرح کر کے ہم نمبر ایڈ کرتے ہیں نمبر کے بعد ہمارے پاس ہے فائل وہی فائل جس کی ہم بات کر رہے تھے انپوٹ ٹائپ میں ہم لکھتی ہے فائل اور اس کو جیسی ہم سیف کریں گے تو ہم ایک جو ہے نا ادھر ہم بی آر کا ٹائپ ڈال دیتے ہیں واپس سے کنٹرل ایس کرتے ہیں تو ہم ادھر فائل سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے پی سی سے کوئی بھی ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کر کے فائل سیلیکٹ کرتے ہیں ادھر ہم اپنی سی وی دے سکتے ہیں اپنی کوئی اور فائل دے سکتے ہیں جیسے کہ ہم اگر فائیور پر کام کرتے ہیں ہم نے کسی کا پروجیکٹ بنائے تو وہ پروجیکٹ کی فائل ہم اس میں دے سکتے ہیں تو اس طرح کر کے ہم جو ہے فائل کو ڈیوز کرتے ہیں اور ادھر اگر ہم کوئی فائل جو ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ اس کا آگے نام لکھ دے گا کہ ہم نے کوئی فوٹو اپلوڈ کیا ہے یا فائل کا نام لکھ دے گا اس کے آگے اس کی لکھ دے گا اکسٹنشن مطلب کہ جیسے کہ ہوتی ہے اگر ہم کوئی پکچر ڈالتے ہیں تو وہ something.png لکھ دے گا name.png کر کے name.jpg کر دے گا اس طرح کر کے یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے color color ایک جو ہے کافی جو ہے نا unique property ہے input کی اگر ہم کریں color کو تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسی color بن جائیں گے تو ہم کوئی color select کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے کوئی color select کرنا ہے یہ والا تو ہم ادھر rgb select کریں گے ٹھیک ہے ہم different x code کر سکتے ہیں تو اس طرح کر کے وہ ہم کرتے ہیں تو ہم نے یہ کر دیا اور ہم جو ہے نا ادھر سے copy کر سکتے ہیں یا ہم ادھر سے enter کر سکتے ہیں ہم نے یہ color select کر دیا یہ تب ہوتا ہے اگر ہمیں ویب سیٹ کا یہ اتنی مطلب کہ میں جو بات بتا رہوں یہ sense note نہیں بتاتی لیکن جو ہے نا ہم use کر سکتے ہیں کہ ہم نے ہمیں heading کا جو color چاہیے ہم ہمیں اگر یہ color چاہیے تو ہم اس طرح select کرتے ہیں وہ heading کا javascript جو ہے نا color change کر دے گا اگر ہم background کا color لگانا چاہتے ہیں تو وہ background کا change کر دے گا تو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلی property ہے وہ ہے week کی week ہاں جی ہفتہ تو یہ پتہ نہیں کون use کرے گا اور i don't know میں نے کبھی use نہیں کی تو ہم try کر لیتے ہیں week week کیا کرے گا کہ یہ ہمیں week week جو ہے نا select کرنے کو کہے گا کہ اگر ہم ادھر لکھنا چاہتے ہیں ہم now اور اس کے بعد 2000 کر دیتے ہیں ہم دو 2002 کا نوہ week مطلب کہ ninth number والا یہ والا یہ والے جو ہمارے ساتھ دن میں یہ یہ select کرے گا اس طرح اگر ہم یہ کر دیں تو یہ ہمارے کر دیں گا پہلا چھٹا اور اس کے بعد اگر ہم اسی طرح چلیں ہم اوپر جائیں تو ہم کوئی اور select کر سکتے ہیں ہم یہ select کر سکتے ہیں تو یہ different use ہوتا ہے میں نے آج تک کبھی use نہیں کیا لیکن یہ property ہے اور ہم اسے use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے month کی اسی طرح ہم month کو بھی use کر سکتے ہیں میں ادھر BR ڈال دیتا ہوں اور input میں ہم ڈال دیتے ہیں month month لگایا اس کو میں نے save کیا اب ہم کیا ہے week کی جگہ ہم month اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں تو ہم ادھر اب month پورا select کر سکتے ہیں ہم month مطلب کہ میں نے کرنا ہے feb feb 2023 تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم change کر سکتے ہیں this month کر دیا تو وہ march select کر دے گا تو اس طرح کر کے ہم کر سکتے ہیں اس کو clear کرنا تو clear بھی کر سکتے ہیں month کے بعد ہمارے پاس ہے local date local date کیا ہوتی ہے جیسے ہم نے date کیا ہے اور time کیا ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک ہوتی ہے local date local date and time import i think اس کا کوئی اسی طرح ہے ہم میں کرتا ہوں date and time date and time local تو اس کو میں save کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح day month اور بنا دے گا year اس میں ہم time بھی select کر سکتے ہیں ہاں جی یہ time ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ date ہے date and time تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ایک آخری time کی input p.i.me time تو time میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم time select کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے کسی movie کی ticket لی یا مطلب کہ ہم نے flight جو ہے لے دی ہیں تو اس کا ہم time select کر سکتے ہیں کہ ہمیں 10 بجے کی چاہیے اور ادھر سے ہم second بھی select کر سکتے ہیں مطلب کہ ہمیں اگر سوا 10 کی چاہیے صبح والی تو ہم اس طرح کریں گے 10 بج کے 15 منٹ اور ہم am کر دیں گے تو اس طرح ہم time جو ہے نہ select کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں رات کی چاہیے تو ہم اسے pm کر دیں گے اور جو ہے نا یہ pm تو اس طرح اس کی یہ property تھی لیکن اگر ہم check کریں ادھر آ کے ادھر میں بی آر ڈال دوں اور میں input کروں تو input میں ہمارے پاس ابھی کافی property ہیں جو ہم نے نہیں کی یہ ہے کہ اگر ہم input ڈال دیں اور ادھر ہم image ڈالیں اور اس کے آگے جب ہم image ڈال دیں گے اس کا ہم نے name وغیرہ کچھ نہیں لکھنا ہم نے اس کا src دینا ہے src اس کے بعد ہم image دیں گے مطلب کہ جو ہم نے image دیں گے میرے پاس ابھی image available نہیں ہے پر میں image کریں گے تو ہمارا form submit ہو جائے گا تو یہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں اس کو اس کے علاوہ اب ہماری کچھ property رہ گیا وہ ہم کل کی ٹیٹوریل میں دیکھیں گے اور کل کی ویڈیو میں باقی کو ہم explore کر کے input tag کو ختم کرنے والی ہیں کیونکہ یہ input کام ہوتا ہے یہ submit button اس کے بعد ہمارے پاس ایک button ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس reset ہے یہ کبھی 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 use ہوتا ہے اس کے بعد input ہمارے پاس type text ہے اور اس کے بعد input type search search کافی important ہے یہ almost 80% ویب site میں search use ہوتا اور button بغیرہ بھی ہم use کرتے ہیں تو hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ہم اس کی باقی value cover کر اس کو ختم کر دیں گے تو ملتے ہے نیکس ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ